موشکار ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا شواغت ہے ہمارے شاد بننے دائیے اور لاشت ہماری ویڈیو کو دیکھئے گا آج میں بتانے جارہا ہم آپ کو فائر کیسے لگتی ہے آگ کیسے لگتی ہے اور کتنے پرکار کے فائر کتنے پرکار کے فائر کتے ہیں اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتائیں گے آپ کو تو فائر کا ایک انگل ہوتا ہے جو انگل بناتا ہے فائر موشکار ایک انگل ہندہ ہوگا ہےiff ہوتی ایک انگل ہوتی ہوتا ہے آپ کا آپ کا اگل ہوتا ہے وہ تو دیں گے اے معاقارہ اگر اگر آگ سے ہائے ملے اگر آگ آیا Estados لگتی ہے تو اگر اس میں سے ایک اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو ترنت آگ بند ہو جائے گی تو آگ کتنے برکار کیوں گتے ہیں آگ کتنے برکار کیوں گتے ہیں آگ کون کون سا کس کس کا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو فول ویڈیو بتائیں گے آپ کو تھوڑا ویڈیو لان ہوگا لیکن آپ کو فول انفرمیشن ملے گی آپ کو اچھے نولیج بھی لے گا کہ جی اچھے نولیج آپ دیکھ سکیں گے تو آگ کتنے برکار کیوں گا آگ پانچ برکار سب سے پہلے کون سا اے بی سی ڈی اور ای اے بی سی ڈی اے پانچ برکار کا آپ کا ہو گیا ہے جس میں پہلا ہو گیا آپ کا ساتھاران آگ آتا ہے دوسرا آتا ہے آپ کا تیلی آگ ہوتا ہے چوتھا آپ کا آتا ہے گیسی آگ ہوتا ہے اور چوتھا آپ کا گیسی آیا ہوتا ہے اور پانچوان آپ کا میٹھل آگ ہوتا ہے جو آپ کو اے پانچ برکار میں بھاگا بھاٹا ہوتا ہے جیسے سادھانا آگ ہو گیا تیلی آگیا ہو گیا گیسی آگیا ہو گیا اور بجلی ایک آگیا اور میٹھلک ہو گیا تو میٹھلک آگ کیسے کیسے ہو گیا جیسے سادھانا آگ ای بی سی ڈی ای آپ کا تین بغوات اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آگ ایک فارمولا اس کا ہے جو فارمولا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آگ کو سمجھنے کے لیے پانچ بھاگوں میں ایک اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے معللی ہیں کہ ہم جی او جی ای ام جی او جی ای او جی ام جیسے جیسے کیا ہوتا ہے جنرل فائل ہوتا ہے او سے corials ہوتا ہے ٹھیک ہے G سے آپ کا تیلی آگ ہو گیا albeit سے ایلیکٹرک آگ ہو گیا ای 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 لم سے میٹھلک آگ ہو گیا جو میٹریل کا آگ بولتے ہیں اس کو میٹھلک آگ بولتے ہیں اس کو تو آپ کو یہ گوگن کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں جی او جی ای ام پہلا ہو گیا جرنل دوسرا ہو گیا او سے ویل ہو گیا اور تیسرا آپ کا ہو گیا جی سے آپ کا تیلی آگ ہو گیا چھوٹھا آپ کا ہو گیا ایک آگ ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو آگ ہمارا پانچ پرکار کا ہوتا ہے سب سے پہلے آگ ہمارا اے بی سی اور ڈی اور ای ایک پانچ پرکاروں میں بانٹا گیا ہے جو پانچ پرکاروں مانگے A, B, C, D اور E جو ہم پانچ پرکاروں میں بانتے ہیں پہلا ہو گیا سادھانا ہو گیا دوسرا ہو گیا آپ کا تیلی آگ ہو گیا تیسرا آپ کا کیسی آگیا ہو گیا اور چوتھا آپ کا بھیلی آگ ہو گیا پانچوہ آپ کا میٹل آگ ہو گیا جو آپ کو پانچ پرکاروں میں بانتا گیا ہے جو پانچ پرکاروں میں بانتا گیا ہے اور پانچ پرکاروں میں اس کا اگر نہیں سمجھ مانتا گیا تو ایک آپ کا ایک فارمولا ہو گیا جو فارمولا ہو گیا پہلا جی سے جرنل ہو گیا او سے حصہ غل مصق کے لئے جو فارمولا ہو گیا جنرل فائل کلاس اے میں ہم جو اس کو مانتے ہیں جنرل فائل کیا ہوتا ہے جیسے کس میں لگتا ہے آپ کا کپڑا ہو گیا لکڑی ہو گیا پلاسٹک ہو گیا کوئلا ہو گیا ہمارے پریویس میں اگر اوپستی سبھی چھوٹی موٹی کوئی بھی اگر آگ ہے چھوٹی بڑی اگر چھوٹا سے اگر تھوڑا بڑا ہو تو اگر آگ ہے وہ سادھر آگ میں کہلاتی ہے تو جیسے آپ کا پلاسٹی کوئلا کھپڑا آپ کا ہمارے پریویس ہماری کمپنی کے پریویس میں اگر کوئی بھی اگر چھوٹا موٹا اگر کوئی آگ لگی ہے تو سادھر آگ میں آگ لگی ہے اس کو تین جو سیلنڈر منزل تین ٹائپ کے جو سیلنڈر ہوتے ہیں اس میں باتنا ہو گیا ہے ایکور فلیم فارمینگ فارم جو ایکور فلیم فارمینگ فارم جو اے آتا ہے آپ کا اسے ٹائپ کا آگ جو اس سے بوجھتا ہے جو سادھر آگ میں بولتے ہیں اے بی سی جو بولتے ہیں اے بی سی جو ہوتا ہے اس کا تینوں کا ہوتا ہے ہم سی او ٹو بولتے ہیں جو سی او ٹو سے ہی کہلے ہی کنٹور ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتا ہے نورمل ہی آگ ہو گیا دوسرا آپ کا آتا ہے آپ کا آئیل فائر کلاس بی آئیل فائر سبیدرو جولن سیل پدارت میں لگنے والی آگ کلاس بی پرکار کی آگ ہو گیا جیسے مٹی کا تین ہو گیا ڈیجل ہو گیا پیٹرول ہو گیا آدھی مطلب یہ چیزیں ہو گیا جو آپ کو آگ لگنے کا سمبھانا ہوتا ہے وہ آئیل آپ کو پتہ ہو جیسے پیٹرول ہو گیا ڈیجل ہو گیا آپ کا کروشین ہو گیا ٹھیک ہے اس میں جو لگے گی وہ آپ کا آئیل میں آتا ہے آپ کا تیسرا آتا ہے گیس فائر گیسی فائر کلاس سی میں جو آتا ہے گیسی فائر گیسی فائر کیا ہوتا ہے جیسے گیس فائر کیا ہوتا ہے جیسے گیس ایدھن کے لگنے پر جیسے گیس ہو گیا اسی سیلنٹر ہو گیا الپی جی ہو گیا یہ کہیں اگر لگتا ہے گیس ایدھن لگنے پر لگنے والی جو گیس فائر ہوتی ہے اسی کو کلاس سی میں ہم باٹا ہے جو پاٹا گیا ہے اس طریقے سے اس کو بجھائے جائے گا اس کو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا تطپر ہوتا ہے جو ہم اس طریقے سے بجھا سکتے ہیں جیسے گیس فائر کلاسی گیس جدن لگنے والی آگ گیسی فائر آگ کہلاتی ہے ارتھات گروف سی کا گروف سی کا ادھاران ہوتی ہے گروف سی کا ادھاران ہوتی ہے جو گروف سی میں ہم اس کو بانڈ کے رکھے ہیں جیسے الپی جی ہو گیا سلینڈر ہو گیا یہ لیکویڈ پیٹرولیوم گیس بولتے ہیں جو لیکویڈ پیٹرولیوم گیس بولتے ہیں جو اس کو ہم بجھانے کے لئے درائی پاورڈر ٹائپ جو درائی پاورڈر کے ایک کل جو درائی پاورڈر جو ہوتا ہے فائر سلینڈر اس سے ہم اس کو بجھاتے ہیں جو گیس لینڈر اتنی خطرناک ہوتی ہے جو گیس لینڈر کی ایک اچھے طریقے سے اگر آگ لگنے پر ایک اچھا فراروک سے بڑی آگ بن جاتی ہے جس سے کافی جارہ نقشان مال جارہ مال کا سرچھا نہیں ہو پاتا ہے ایک اچھے طریقے سے بہت زیادہ نقشان ہو جاتی ہے جس کو ہم اگر چھوٹی سی آگ ہے اگر گئے سلینڈر میں لگی ہے اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے اگر ہاتھ سے ہی ہم بے جان کر کے طرح ہم بند کرتے ہیں تو بند ہو سکتا ہے اس کا اوکسیجن آپ کو امسطور میں بتا دیں کہ جو اوکسیجن ہوتی ہے ہیٹ اور اوکسیجن ہے اور جو مٹیل کی جو ہوتی ہے کہ اگر تینوں میں اگر جو آگ لگ جائے تو اگر کسی چیز کو بندگ مٹیل جو ہوتا ہے کسی چیز میں اگر ہوتا ہے مٹیل میں لگتا ہے تو ہم اس کو ایک امونی سے چاہیں ایک ہم کسی سوٹی کپڑا سے یا بوری سے ہم اس کو اچھے طریقے سے کافرن کھاتے ہیں تو بیک سمجھ لیجئے کہ وہ اوکسیجن بند ہو جائے گا اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا تو اس کو ہم جانے کے لئے ڈرائی پاؤڈر سے ڈرائی پاؤڈر جو ٹائپ ہوتا ہے سلینڈر اس سے ہمیں جاتا ہے چوتھا آتا ہے آپ کا الیکٹیکل فائر کلاس دی الیکٹیکل فائر الیکٹیکل فائر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آپ کو بتائیں گے بلکل اس کے بارے میں بتائیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھئے تھوڑا سا لونگ ویڈیو ہوگا لیکن آپ کو کلاس دی کیا ہوتی ہے الاکٹکل فائرہ کورپریشن میں لگنے والی جیسے کورپریشن الیکٹکل کورپریشن یا الاکٹکل پینل چاہہے کہیں بھی لگنے والی آگ ایک بھیلیکی آگ الیکٹکل فائر کلاس ٹی میں انترکت آتا ہے جو ہم سیوٹو کو مادھیم سے اسے بجاتے ہیں سیوٹو کے مادھیم سے سیوٹو کے مادھیم سے ان کیسے بجاتے ہیں جیسے مالیوں کاورن ڈائی اپ سائے ٹھیک ہے کارون ڈائی اکسائیڈ جو ہوتا ہے یہ بہت یہ جاتے ہی آپ کو اتنی ہیٹ اتنی ٹمپریچر رہتی ہے جو اس پہ جا کے ترنت ہوں اس کا کبر کرتی ہے فون ٹائپ ہوتی ہے اس پہ جا کے کبر کرتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو گیا کہ الیکٹرکل فائر جو کلاسٹی الیکٹرکل کنیشن ہو گیا دلی فائر ہو گیا آپ کا ٹرانسفارمر روم ہو گیا اس میں جو لگنے والی الیکٹرکل فائر کلاسٹی میں آتی ہے کلاسٹی کے انترگت آتی ہے جو ہم سیوٹو کے مدھن سے اسے بجھاتے ہیں چوتھا آتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے چوتھا جو آتا ہے میکٹرک فائر آتا ہے میکٹرک فائر آتا ہے جو میکٹرک فائر بولتے ہیں مٹینل بولتے ہیں جو لوہا بولتے ہیں دھات بولتے ہیں جو کلاسٹی میں آتا ہے کلاسٹی میں آتا ہے جو بھی آگ جو بھی آگ میٹل دھات جو بھی آگ میٹل یا دھات میں لگنے والی جو بھی آگ میٹرل یا تھاتھ میں لگنے والی جو میٹرل فائر جیسے لوہے میں لگی آگ ایک سٹائر میں لگی آگ اگر سٹاور میں لگی آگ اگر ایک اچھے طریقے سے اگر وہ ہائی ٹرمٹریشر پہ اگر دکھتی ہے تو اسے کبھی بھی آپ ایک سمجھ لیجیے کہ وہ بہت دینجر ایک روپ لے لیتی ہے جو ایک سادھار آگ میں لے کے ایک میٹر آگ میں پریغرطن ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ چھتی گرس ہوتا ہے جس سے زیادہ زیادہ نقشان ہوتا ہے اس کو اگر اگر بڑی آگ ہوتے نہیں کنٹور ہوتا ہے تو اس کو فائر فگیٹ سے اگر اس کو زیادہ اگر تاپمان اگر زیادہ ہیٹ جاہتا ہے تو اس کو کبھی بھی پانی اس پہ ڈالیں گے تو اس بھی سپورٹ ہونے کا سمجھ ہوتا ہے اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارا ڈی سی پی ڈی سی پی جو فائر ڈی سی پی جو فائر سلینڈر ہوتا ہے اس سے ہم بھجائے ڈرائی کیمکل پاورڈر ڈرائی کیمکل پاورڈر سے اگر ہم کسی چیز کو بھجاتے ہیں تو تھنڈے ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے وہ اس کو جھکڑ لیتا ہے اور گرم چیز کو تھنڈہ کرتے ہیں تو آپ کو اس فائر کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا ڈی سی پی جو گیا ہے ڈی سی گیر اور گیس ایڈر ہوتا ہے تو یہ سہج میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں گوگم تو یہ سمجھ سکتے ہیں گوگم کی مطلب سمجھ سکتے ہیں ایک صورت فارم ہو گیا اس نے جو جی او جی ایم جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں نہیں یہ سے بتا سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں اس کا پانچ پکارک ہوتا ہے باقی ہم آپ کو بتائیں گے آگے ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے ایسے بنے رہے لائک اور سیئر سکسکرائب چلو کیے نمسکار